ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ دوست دنیا بھر کے تمام ویورز کی خدمت میں عداب ارز کرتا ہے آج ہم لیبیا کے مطلق ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جن کا ذکر عام طور پر کم ہی سنا جاتا ہے جو یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوں گے آریانا فلاسی دنیا کی مشہور صحافی تھی اس نے چالیس برس قبل دنیا کے بڑے لیڈرز کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا آریانا فلاسی نے لیبیا کے صدر کرنل معمر کذافی سے بھی وقت لیا کرنل کذافی نے اپنا جہاز بجوا کر فلاسی کو ترابلس بلوا لیا آریانا فلاسی کو صدارتی محل لے جایا گیا اور انہیں کذافی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا وہ بیٹھ کر صدر کا انتظار کرنے لگیں تھوڑی دیر بعد محل کے اطالوی مارمل کے فرش پر گوڑے دوننے کی آواز آئی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ایک شاندار عربی گوڑا داخل ہوا فلاسی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اس گوڑے پر معمر کذافی پورے فوجی یونیفارم میں ہاتھ میں ننگی تلوار لیے بیٹھا تھا محمر کذافی نے گوڑے پر بیٹھے بیٹھے سر سے ہیٹ اتارا تلوار لہرائی اور باروب آواز میں آریانہ فلاسی سے مخاطب ہوا میرا انٹرویو شروع کرو یہ ایک ایسی مزحکہ کھیز صورتیال تھی جس نے آریانہ فلاسی کو پریشان کر دیا آپ اندازہ لگائیے اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی فلاسی صوفے سے اٹھی صدر کو سلام کیا اور چپچا وہاں سے باہر نکل آئی فلاسی اس گستاخی کے بعد لیبیا سے واپس کیسے آئی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نیو ویور سے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بول چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لے اور گنٹی پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں لیبیا ایک افریقی ملک ہے جو شمالی افریقہ میں واقع ہے اس کے مشرق میں مصر ہے لیبیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سترمہ بڑا ملک ہے اس کا دار الحکومت ترابلس ہے لیبیا نے چوبیس دسمبر انیس سو اکاون کو اٹلی سے ازادی حاصل کی لیبیا کی عبادی ستر لاکھ کے قریب ہے اس کی کرنسی لیبین دینار ہے اس کا کالنگ کورڈ پلس ٹو ون ایٹ ہے آریانہ فلاسی انٹرویو لیے بغیر کیسے لیبیا سے واپس آئی یہ ایک الگ داستان ہے کرنل کذافی اس قسم کے کریٹیو آئیڈیاز کے ماہر تھے الجزیرہ ٹیلیویزن نے چند برس قبل لیبیا پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی یہ فلم عربی زبان میں تھی کرنل کذافی نے کمپنی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اس کا حکم تھا الجزیرہ ٹی وی امداد لے لے اور یہ فلم نشر نہ کرے لیکن الجزیرہ نیٹورک نے یہ پیشکش ٹھکرا دی کرنل کذافی نے قطر کے شہزادے شیخ خمد بن جاسم محمد بن ثانی پر دباؤ ڈالا لیکن اس نے بھی انکار کر دیا یہاں تک کہ فلم نشر ہونے کا وقت آ گیا اور پورا لیبیا ٹیلیویزن سیٹوں کے سامنے بیٹھ گیا لیکن جو ہی سکرین پر فلم کا ٹائٹل چلنا شروع ہوا پورے لیبیا کی بجلی بند ہو گئی اور جب تک فلم ختم نہیں ہوئی لیبیا میں بلیک آؤٹ رہا لیبیا کے رہنما کرنل کذافی طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے اکتالیس برس پہلے فوجی افسر کی حیثیت شاہ ادریس کے خلاب بغاوت کر دی اور بغیر خون بہائے اقتدار حاصل کر لیا مومر کذافی سات جون انیس سو بطالیس کو لیبیا کے شہر سرت کے نزدیک ایک سہرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور جون میں پیدا ہونے والے لوگ متلون مزاج طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک وقت میں دو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کرنل کذافی خیمے کو عربی سماج کا عزا سمجھتے تھے چنانچہ یہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں دورے پر جاتے تھے تو ان کا فائف سٹار خیمہ بھی ساتھ جاتا تھا لیبیا کی امبیسی ان کے عزیز ترین اونٹ بھی وہاں منگوا لیتی تھی اور یہ اونٹ کرنل صاحب کے دورے کے اختتام تک خیمے کے سامنے لیٹ کر جگالی کرتے رہتے تھے 21 دسمبر 1988 میں لیبین ائر لائنڈ کی سیکیورٹی کے سربراہ عبدالباسط المغرابی نے لاکر بی کے مقام پر امریکن ائر ویز کی فلائٹ کو اڑا دیا تھا جس میں 270 بے گناہ لوگ مارے گئے اس کے نتیجے میں لیبیا پر پبندیاں لگیں جس کے بعد لیبیا جانے والی تمام فلائٹس بند ہو گئیں یہ کشم کش 1994 تک جاری رہی یہاں تک کہ مومر کذافی نے یورپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے لیبیا نے لاکر بھی واقعہ میں مرنے والوں کے ورسا کو حرجانے کے طور پر کئی ارب ڈالر بھی ادا کیے چند ماہ بعد ہی کرنل مومر کذافی میں لیبیا کے جہری اور کیمیائی ہتاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا یہ ہیں کرنل کذافی اور ان کے کریٹیو آئیڈیاز لیکن یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کرنل کذافی اس کے باوجود اکتالی سال سے لیبیا کا حکمران کیوں چلا آ رہا تھا اس کی وجوہات کیا ہیں کرنل کذافی نے ملک میں اسلامی اقدار کے خلاف سرگرمیوں کو بند کر دیا تھا شراب اور جوے پر پمندی لگا دی گئی لیبیا تیل کی دولت سے مالا مال ہے کرنل کذافی نے کلے دل سے تیل کی دولت عوامی بہبود پر خرچ کی اس نے پورے لیبیا میں سوہلتوں کا جال بچھا دیا چھوٹے سے چھوٹا گاؤں بھی ڈبر روڈ کے ساتھ منسلک تھا اور ملک کے ہر شہری کو تلین صحت اور خرچ کی سہولت حاصل تھی عوام خوشحال تھی کرنل کذافی نے چالیس سال تک ضروریاتی زندگی کی قیمتوں اور شہریوں کے کم ترین گزارے میں توازن رکھا یہ توازن عالمی ببندیوں کے درانم بھی قائم رہا جب دنیا بھر کی فلائٹس اور بیری جاز بند تھے اس دور میں بھی کرنل کذافی میں ملک میں مہنگائی نہیں ہونے دی لیبیا میں بجلی مفت تھی پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بیجا جاتا تھا سود پر کرز نہیں دیا جاتا تھا تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور صفر فیصد پر سود پر شہریوں کو کرز کی سہولت دیتے تھے اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی امداد فرام کرتی تھی تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت پچاس ہزار ڈالر مفت میں فرام کرتی تھی تعلیم اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھی کذافی سے پہلے پچیس فیصد لوگ پڑے لکھے تھے جبکہ اس کے دور میں تراسی فیصد لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ تھے کسانوں کو ذریعی علات بیج اور ذریعی زمین مفت میں فرام کی جاتی تھی اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج معالجے یا تعلیم کی سہی سہولت مجسر نہیں تھی تو حکومت بینہ کسی خرچے کے بیرونی ملک بجواتی تھی لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو حکومت پچاس فیصد سبسیڈی فرام کرتی تھی پٹرول کی قیمت زیرو اشاریہ چودہ ڈالر فی لیٹر تھی لیبیا پر کوئی بیرونی کرزہ نہیں تھا اور لیبیا کے احساسوں کی کل مالیت تقریباً ڈیٹر سو ارب ڈالر سے زائی تھی جن پر اب محذب دنیا کا قوضہ ہے اگر کوئی باشندہ گریاجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پا رہا تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق مفت انخواہ ادا کرتی تھی تا وقتے کہ اس بشندے کی ملازمت لگ جائے ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیای بشندوں کے بینک اکاوڈ میں جمع کروا دیا جاتا تھا یاد رہے مومر کذافی کے دور میں لیبیا کی فیکس آمدنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی پورے ملک میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی غریب نہیں ملتا تھا ماں کو ہر بچے کی پدائش پر حکومت کی طرف سے پانچ ہزار ڈالر یعنی تقریباً چھے لاکھ کے قریب مفت فرام کیے جاتے تھے کذافی نے ملک سہرائی عبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریاء بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے چنانچہ لوگ خوشحال اور خوش رہے اور اس خوشی اور خوشحالی کی وجہ سے کرنل صاحب کی حکومت چلتی رہی اس کے علاوہ کذافی صاحب نے تین بہت بڑے گناہ اور بھی کیے تھے پہلا یہ کہ پاکستان کو دفاعی پروگرام کے لیے سو ملین ڈالر کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں اسی رقم سے پاکستان نے اپنا دفاعی پروگرام شروع کیا تھا دوسرا اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو کٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی کبھی افریقی ممالک کا بلاک کبھی عرب ممالک کا لیکن ہمارے مسلمان ممالک کذافی کے اس پلان میں نہیں آئے اور آپس میں ہی لنڈنے منڈنے پر متفق رہے تیسری چیز میں تو اس نے حد ہی کر دی تھی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لیندین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جیلی کرنسی ہے ان کے کارناموں کی بدولت ہی عالمی دنیا نے کذافی کو ہٹانے کا فیصلہ کر دیا کرنل مومر کذافی آخر کار سترہ اکتوبر دوہزار یارہ کو اس دارفانی سے کوچ کر گئے لیبیا ہی کا ایک دوسرا منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اپنی عیاشیوں پر کروڑوں ڈالر کچھ سینکڑ میں خرچ کٹ ڈالتا تھا شمالی لنڈن میں اپنی کار میں دورانے سفر اسے ایک گھر اچھا لگا اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک کروڑ بریٹش پاؤنڈز ڈبل قیمت دے کر گھر خرید لیا دوہزار نو میں اس نے اپنے سنتیسویں سالگیرہ منائی جس میں روس کے سونے کی کانوں کے مالک پیٹر منک منیکو کے شہزادے البرٹ کے علاوہ دنیا کے امیر ترین لوگوں نے شرکت کی یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگیرہ تھی اربو ڈالرز مالیت کی پینٹینز کو اپنے محل کی زینت بنا رکھا تھا دوہزار چھے میں اسے اسرائیلی اداکارہ سے عشق ہو گیا گرل فرینڈ بنانے کے لیے اس کے گرد دولت کے امبار لگا دئیے وہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی پیرس کی شانزلے سٹریٹ میں 130 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلا کر دنیا کو حیران کر ڈالا سٹی گورنمنٹ تمام تر کوشش کے باوجود اس کا چلان نہیں کر پائی حتیٰ کہ اپنے ملک کی انویسمنٹ آتھارٹی کا یہ شخص سربراہ تھا دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت دس بلینڈ ڈالر تک سرمایہ کاری کر سکتا تھا یہ بہت بڑی بات تھی 19 نومبر 2011 کو ایسی شان و شوکت والا شخص چھوٹے سے بدبودار کمرے میں کمبل میں لپٹا گرفتار کیا گیا بیمار اور شدید زخمی خستہ حالت کمرہ نہ روشنی کا انتظام نہ ہوا کا کمرے میں بات روم تک کی سہولت نہ تھی کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہفتوں سے نہایا نہیں تھا یہ شخص کرنل کذافی کا ولی اہل سیف الاسلام تھا اور حقیقت کیا ہے اوپر والا بہتر جانتا ہے اب ہم عبرت حاصل کرتے ہیں یہ سبق دوستو یہ تھی لیبیا کے متعلق ویڈیو اگر آپ کے علم میں کچھ اضافہ کر سکے ہیں تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ابن آدم کو دیں اجازت ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ پمان دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ